یہ جو اس وقت یہ لوگ بیٹھے ہیں بلکل غیر سنجیدہ ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوئے تو پھر یہ آئی ایم ایف کا مویدہ نہیں کریں گے سننے میں یہ کہا رہا ہے آج کوئی سوشل میڈیا پر یہ بات چلتی ہے اور اگر یہ بات غلط ہے تو عساق دار صاحب اور شہباز شریف صاحب ٹی وی پر آئیں اور آ کے کلیریفائی کریں قوم کو اس مویدے کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اور اگر یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے آپ کے ملک کے ساتھ کہ آپ اپنی چھوٹی سی سیاست کے لیے چھوٹی سی کرسی کے لیے وہ اس پہ بھی آپ کو کسی نے مسلط کیا ہوا ہے وہ مسلط کر کے چلا گیا اور ابھی تک کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے اس چھوٹی سی کرسی کے اوپر آپ جو ہے جس پہ نہ آپ کو کوئی مانتا ہے سفر فیصد آپ کی اپرویول ریٹنگ ہے اس کیلئے آپ پورے ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور کیس بنا رہے ہیں عمران خان پہ غداری کے اور شوکترین پہ تو کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں وہ لوگ کدھر جائیں آج آپ کا سارا ملک جو ہے وہ مایوس بیٹھا ہوئے اور یہ مایوسی غصے میں تبدیل ہو رہی ہے آپ نے دیکھا عمران خان زمانت لینے بھی جاتا ہے تو ایک انقلاب ابر آتا ہے سڑکوں کے اوپر یہ کیا ہے یہ کس چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہے یہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے لوگوں کی نفرت ہے موجودہ نظام کے ساتھ جو مسلط کیا گیا ہے ان کے اوپر اور یہ عمران خان کا بڑا پان ہے کہ اس سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ان کے ساتھ ہوا ان کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا ان کے لوگوں کو حراسہ کیا گیا کہ آج بھی وہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ شو کر رہے ہیں تو لہٰذا جو آج ہماری معیشت کا حشر ہو چکا ہے جو ہماری اس وقت صورتحال بن چکی ہے ملکی یہ کبھی پہلے جنگ کے دور میں وبا کے دور میں بدترین زلزلوں کے دور میں آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا بہت ہی مایوس کن بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے کہ کہاں ہمارا ملک یارہ ماہ پہلے کھڑا تھا اور کدھر ان ظالموں نے لاکے کھڑا کر دیا اور ابھی بھی تجربے جا رہی ہیں کوئی نئے نئے قسم کے ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کرنے سے درانے دمکانے سے آپ نہیں ہونا ایسے اب یہ معاملات آگے چلے گئے ہیں تو لہٰذا پوری طور پر ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے یہ میں اور انٹرم حکومت کے حوالے کریں وفاقی گورنمنٹ کو بھی